سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری تمام نیو آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ریپیئر کرنے جا رہے ہیں مائکرو ویو اون کو اس کو سوچھ ہم لگا رہے ہیں 220V اس کو کرنٹ دے رہے ہیں لیکن یہ آن بلکل بھی نہیں ہو رہا ایک ہوتا ہے کہ آن ہو رہا ہو یہاں سے سب کچھ ورک کر رہا ہو لیکن ہیٹ نہیں کر رہا وہ بھی ایک فولڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ڈسپلے کچھ بھی نہیں آ رہا تو اس میں نورملی فولڈ کیا کیا ہوتے ہیں اور ہمیں فولڈ کہاں پر ہے جو اس میں مل رہا ہے وہ کہاں پر ہے اور اس کو مکمر ریپیئر کر کر ہم اس کو آن کر کے دیکھیں گے تو فولڈ جو ہے وہ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کی پی سی بھی میں ہے ٹھیک ہے پی سی بھی میں ہے اس کا فولڈ اور اس کے علاوہ پی سی بھی سے پہلے کیا کیا فولڈ آتے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو فرنڈ ویڈیو کر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر فرنڈ نورمل ہماری جو فولڈ ہوتے ہیں اگر سپلائی ہم نے اس میں دے رکھی ہے لیکن اون نہیں ہو رہا مکمل اون ہیٹنگ تو بات کی بات اون ہی نہیں ہو رہا تو نورمل اس میں فیوز کا سب سے پہلے ایشو آ جاتا ہے وائٹ چیک کر لیں سوکیٹ میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں اس کے بعد فیوز اس کا چیک کر لیں ایک فیوز یہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ بلکل مین پر لگا ہوا ہوتا ہے یہ لگا ہوا ہے جو میں آلیڈی چیک کر چکا ہوں کہ یہ فیوز بھی بلکل ٹھیک ہے اور یہاں سے کوئی بھی وائر اس کی کٹ ہی نہیں ہوئی اس میں اگر کوئی جیک بھی آپ کا نکلا ہوا ہوگا تب بھی اون جو ہے وہ بلکل ہی نہیں چلے گا کیونکہ مین سپلائی وائر کے بعد یہاں سے ہو کر آگے آ رہی ہے اس کے بعد اس طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے یہ ہمارا پی سی بورڈ جو ہے یہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے اس ایریے میں ٹھیک ہے اس کی بیک سائٹ پر کچھ جیکس لگتے ہیں جو کہ ایک یہ مین جیک ہے جو کہ ہمارے ڈسپلائی کو یہاں پر پی سی بورڈ کو سپلائی دیتا ہے دوستو بیس وولٹ تو یہ جیک جو ہے اس کی وائر لوز ہو کٹ گیا ہو پیچھے سے آ رہا ہے کہیں سے بھی ڈیمیج ہو تو یہ ایشو بنتا ہے اور ایک فولڈ ہوتا ہے کہ نورملی ہمارا جو ہے یہاں پر ڈسپلائی تو آ رہا ہے لیکن ہیٹنگ نہیں کر رہا اس میں اس کی ہیٹ گن خراب ہو سکتی ہے اور یہ ایک فیوز لگا ہوتا ہے یہ فیوز خراب ہو سکتا ہے فین نہ چل رہا ہو تو یہ اوور ہیٹ ہوگا فوری ٹرپ کر جاتی ہے یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے ٹرانسفارمر خراب ہو سکتا ہے تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اس صورت پر آتی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں ان پر بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا ٹرانسفارمر چیک کرنا اس کی ہیٹ گن چیک کرنا اور اس کے علاوہ جو اس کے ڈور سویچیز ہیں وہ چیک کرنا ان کا اوپریٹنگ کیسے ہے ان پر میں ابھی سیپرٹ ویڈیو ضرور بناوں گا ابھی یہاں پر ہمیں فولڈ ہے وہ ہے پی سی بی بورڈ میں ابھی پی سی بی بورڈ کو میں نے کیسے چیک کیا میں نے پی سی بی بورڈ کو باہر نکالی اس میں ایک جیک یہ لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اور ایک جیک تھا ہمارا یہ جو کہ ریلے کے اوپر تھا اور ایک جیک یہ تھا مین تو جیک سائز میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں آپ کسی کو بھی اُلٹا بھی نہیں لگا سکتے ہو اور کسی کی جگہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ریپلیس کر سکتے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جیک فٹنگ سیم نہیں ہے یہ ہمارا بیسی بھی آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ٹچ ہے کچھ مینوال ہوتے ہیں کچھ بٹن والے ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی ٹچ ہے تو اب بھی میں نے اس کو باہر نکال کر اس کو سیپرٹ جب چیک کیا تو یہ پھر بھی اون نہیں ہوا تو مجھے کلیر ہو گیا کہ یہ سیپرٹ چیک کرنے سے اون نہیں ہوا تو پیچھے ایشو کے چانسز نہیں ہوں گے چانسز یہاں پر ہی ہوں گے ٹھیک ہے اب بھی یہ ہمارا جو ہے پی سی بھی اس کو ہم نے چیک کیسے کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجئے گا ایک بارہ وولڈ ریلے بھی ہوتی ہے جو کہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ریلے ہیں اور جو اس میں آواز آتی ہے ساؤنڈ کی بزر وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ اور یہ ہے ہمارا مین ٹرانسفارمر سٹیپ ڈانڈ جو کہ دو سو بیس وولڈ لے کر آگے بارہ وولڈ یا نورمالی بارہ وولڈ کی ہوتے ہیں چو بیس بھی ہو تو سٹیپ ڈانڈ ہی کلائے گا لیکن چو بیس وولڈ ہو جائے گا لیکن یہ میرکہ سے بارہ وولڈ کا لگا ہوا ہوگا یہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں پر ایک جیک مل جائے گا ایک جیک یہاں پر position ہے ایک جیک کی ٹھیک ہے لیکن یہ ہم نے نہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ mention کیا ہوا کہ ایسی ہے ڈیسی ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب بھی یہ ڈیلے ہے پھر ایک یہ جیک آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایسی انپوٹ ابھی تین پوائنٹ ہے ایک دو تین اور ساتھ ان اونڈ mention کر دیا کہ ایسی انپوٹ ایک یہ والا پوائنٹ اور ایک اوپر یہ والا پوائنٹ یہ سب سے اوپر والا پوائنٹ نہیں یہاں پر ہم نے دو سو بیس وولڈ نہیں دینے نوٹر فیس ہم یہاں پر دے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ transformer ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا جو ہے اپرینٹ سرکٹ ہے جو کہ اگر مکمل ٹچ کو چلا رہا ہے ابھی اس میں نورملی فولڈ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ فولڈ تو ادھر آ گیا ہمیں یہ پتہ چل گیا کیونکہ میں نے اس کو باہر نکال کر ٹیسٹ کر لیا ٹیسٹ کیسے میں نے کیا یہ جو میں نے آپ کو بھی دیکھایا یہاں پر میں نے ایک وائر لگائی یہاں پر ایک وائر لگائی دو سو بیس وولڈ سپلائی دی اون ہی نہیں ہوا تو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ سپلائی دے رہا ہوں اور جب بھی آپ سرکٹ کو چیک کریں سیریز میں ہی چیک کریں یہاں پر دو سو بیس وولڈ یعنی کہ نیوٹر فیس لگا کر سیریز میں لگائیں پھر چیک کریں تھاکہ کوئی شورٹیج بھی ہو کوئی پروبلم بھی ہو تو کوئی شو نہ بنیں تو میں نے ایسے اس کو چیک کیا تو ایشو نہیں بنا ابھی آپ کے سامنے بھی چیک کروں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائیں آپ کو پی سی بھی کورس لینا ہے پی سی بی کا انورٹر ایسی کا سیمپل ایسی کا تو وہ کورس آپ کو آپ کو سکرین پر بھی کونٹیکٹ نمبر شو ہو رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی کونٹیکٹ نمبر مل جائے گا انہوں سے کونٹیکٹ کر کے آپ پی سی بھی کورس پرچیز کر سکتے ہیں پانچ ہی سار اس کی فی ہے اگر کوئی ڈسکاونٹ میں لینا چاہے تو وہ راپتہ کر کے کونٹ بھی لے سکتا ہے تو ویسے بھی سیزن آؤٹ ہے تو آپ کے لیے ایک اچھی آفر ہے آپ فارق ٹائم میں ان کو اچھے سے کمپونٹ کو سیکھ سکتے ہیں تو آپ نے وہ کورس کیا ہوگا تو آپ کو سارا سرکرٹ مائکرو ویپ کا بھی ویسے ہی ہوتا ہے کچھ اتنا ڈیفرنٹ ہی ہوتا آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں اس کو انپوٹ دیتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو چلاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ریزن کیا کیا ہوتے ہیں فالڈ آنے کے کیا کیا چیزیں جو جل جاتی ہیں چلی یہ ایک وائر میں لگا لیتا ہوں یہاں پر ایک وائر میں لگا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے آپ اس میں شوٹ نہ ہو شوٹ ہو ہوں گی تو زیادہ سی بات ہے ہمارے لیمپ جو ہے وہ لائٹ ہون کر دے گا اب یہ وائر جو ہے میں ہے ٹھیک ہے یہاں پر سیریز میں کر دوں گا اب اس سے پہلے میں کیا کر لوں گا اس کو بھئی ہاں ابھی میں اس کو جو ہے آن کر لیتا ہوں ابھی اس کی وائر ہم سیریز میں کروں گا جب بھی ٹیسٹنگ والا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو سیریز میں نہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سیریز لگا دی لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں کوئی آواز بھی نہیں آئی اور کچھ بھی نہیں لیکن ایک ہلکی سی مجھے ایسا لگ رہے جیسے وائبریٹ ہو رہا ہے تو خیر کوئی پروپلم ہوگی شاید اس کی وجہ سے چلیے میں اس کو ہٹا لیتا ہوں خیر اب میں نے اس طرح اس کو چیک کر لیا مجھے پتہ چل گیا کہ فولڈ اسی میں ہے یہ تو اون یہ ہی نہیں ہو رہا باقی چیزیں تو بات کی ہے اور ابھی اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے اس میں ابھی فولڈ کیا کیا ہو سکتا ہے مین چیز ہے سب سے پہلے آپ کا ٹرانس فارمر ہو سکتا ہے یہ شورٹ ہو گیا ہو شورٹ نہیں تو ڈیڈ ہو گیا ہو کسی بھی وجہ سے مطلب اس کی وائننگ جب وہ جل گئی ہو خراب ہو گئی ہو تو اس کا ایک ایش ہو سکتا ہے اس کا بعد ٹرانس فارمر کا بھی ایش ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں کچھ چھوٹے کمپورنٹس لگے ہوتے ہیں یہ رہا ہے یہ لگا ہوا ہے اس میں 8705 اسی میں 8905 لگا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ کونسا ہے اوکے یہاں پر 7905 ہاں 8905 لگا ہوا ہے یہ اچھلی ہے کیا یہ ہے پانچ فولٹ آگے سپلائی دیتا ہے آئی سی کے لیے ٹھیک ہے تو پانچ فولٹ آئی سی کے لیے دیتا ہے آگے تو یہ اسے ریگولیٹر بولا جاتا ہے خیر یہ بھی خراب ہو سکتا ہے ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں اور مجھے جو اس میں فولٹ ملا ہے اب میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں مجھے جو اس میں فولٹ ملا ہے خیر وہ ہے یہ ابھی یہ پی سی بھی کہیں نہ کہیں سے ہو کر لازمی آئی ہے مجھے یہ تو پتا چل گیا ہے اچھا مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ فولٹ ملا ہے ابھی یہاں پر ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ تو چینج ہوا لگ رہا ہے خیر ابھی جو ایک ڈائیوڈ ہے جو ہمارا یہ والا ڈائیوڈ ہے جو یہ پیچھے والا اس کی آپ دیکھیں کہ یہ ایک لائن والی سائٹ پٹی والی سائٹ اس کا یہ اینورڈ ہوتا ہے یہ کیتھوڈ ہوتا ہے یہ پٹی والی سائٹ جو ہے کہ تھوڑ ہوتی ہے ابھی جب میں نے یہ دیکھا ایک تو یہ تھوڑا سا اوپر نیچے تھا مجھے لگا کہ یہ شاید مطلب ریپلیس ہوا ہے جب اس کو میں نے ٹیسٹ کیا اس کو ٹیسٹ کیا تھوڑا سا فرق نظر آیا تو پی سی بھی کورس میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ آپ کو پرچیز کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ٹیسٹ کرنا آپ کو ڈائیوڈ ٹیسٹ کرنا کپیسٹر ٹیسٹ کرنا اس کا مکمل بیسیک ورک اس کے علاوہ یہ جتنے چھوڑ چھوڑے کمپونٹ جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے زینہ ڈائیوڈ ہوتے ہیں ریزیسٹنس ہوتی ہے ریگولیٹر ٹرانسوارمر ٹرانسوارمر کے علاوہ یہ جو ہمارا کپیسٹر تھا اس کے علاوہ ادھر آئی سیز وغیرہ بھئی ہے اور یہ ریلیز وغیرہ یہ جتنے چیزیں ہیں نا ڈائیوڈ کتنی طرح کے ہوتے ہیں کہاں کہاں کیسا کیسے یوز ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے اوپر پریکٹیکل پھر آپ کو ڈائیگرام بنا کر اس طرح سے آپ کو کلیر کروایا ہے تو وہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا تو ڈسکرپشن میں کونٹیکٹ نمبر ہے رابطہ کر کے ضرور پرچیز کریں آپ کو بینیفیٹ ہوتے ہیں ابھی میں اس کو جب دیکھا میں نے کہا کہ نیچے والے کا اور نیچے اس کے ایک سمبل ڈائیوڈ کا نشان بنا ہوتا ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے اس کا بھی سیم نیچے سے میں نے دیکھا اسی طرف بنا ہوا ہے نیچہ دیکھتے کہ وہ نشان دیتا ہے کہ ڈائیوڈ کس طرح لگانا ہے اگر ہم نے ڈائیوڈ ہوتا لیا بھول گئے تھے کہ یہ کس طرح لگنا تھا وہ نشان سے پتہ چل جاتا ہے تو اس طرف لائن ہے نیچے وہ جو ہمارا وائٹ کلر کی ایک نشان بنا ہوا ہے جو کہ اس طرح کر کے بنا ہوا ہے پھر آگے لائن لگی ہوئی ہے اور اس کی بھی سیم ویسے ہی ہے اس طرف سے دیکھیں گے لیکن یہ ڈائیوڈ الٹا لگا دیا ہے اس نے ٹیکنیشن نے یا جس نے بھی الٹا لگا دیا ہے ابھی میں اسی کو اتار کے سیدھا کرتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ یہ اس کو چلنا چاہیے کیونکہ اس طرح اس کا کرنٹ کراس ہی نہیں ہوتا ڈائیوڈ کا یہاں سے کرنٹ یہاں تک تو پہنچ گیا لیکن یہاں سے آگے کرنٹ ہی نہیں جائے گا ایک نے تو کرنٹ کر دینا ہے دوسرا کرے گا ہی نہیں تو چلیئے میں اس کو ڈائیوڈ کو اتارتا ہوں اور پھر اس کا رخ سیدھا کر کے اس کو سیدھا کرتے ہیں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سسٹم کیا کرتا ہے کیونکہ اس کے لئے مجھے کہیں پر کوئی چیز جیلی ہوئی ہو سمیل کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا تو یہ گائز ہم نے چینج کر لیا ہے بہت احسان ہے بس آپ نے دونوں اس کے جوئنٹس جو ہے سوڈرنگ آپ نے اس کو ہٹانے ہیں تو آپ نے اس کی صرف پوزیشن چینج کی ہے ہم نے دیکھیں صرف اور صرف پوزیشن چینج کی ہے کئی بار یہ صحیح بھی لگا ہوتا ہے لیکن انٹرنلی خواب ہو گیا ہوتا ہے تو کورس میں آپ کو اے ٹو زیٹ ہر چیز بتا کر میں نے رکھی ہوئی ہے اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے سب کچھ میٹر کی مطلب سے بہت ہی آسان ہے بیچ میں لگے ہمیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں بہائیں نکال کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو خیر ابھی میں نے اس کو اس کی پوزیشن چینج کر دی ہے ای ہوپ کہ ابھی اس کو چلنا چاہیے تو دیکھتے ہیں اس کو اس میں کنیکٹ کر کے سپلائی دے کر تو فرنڈ یہ ہم نے چالو کر دیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے وائرس لگا دی ہیں یہاں پر ایک بہت ہی مین اور پوائنٹ والی چیز ایک جو میں بہت ہی ہے یہاں پر جو اوپر ایک چھوٹا جیک آپ کو لائٹ رائٹ اوپر نیچے کہیں پر بھی ملتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا جیک ہے اس کو آپ نے آپس میں شورٹ کرنا ہوتا ہے اس سے اس کے جو آگے فنکشن ہے وہ سارے کام کریں گے ٹھیک ہے یہ شورٹ کرنا ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے اور شورٹ کر کے سیریز میں ہونا چاہیے یہ آپ کو میں بار بار کروں کیونکہ کوئی بھی چیز آتی ہے اس کو سیریز میں ہی سب سے پہلے کمپریسر ہو ہیٹ گن ہو ٹرانس فارمر ہو اے سی ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو اگر کوئی پروبلم کر رہی ہے شورٹ سرکٹ ہائی ام پر لے رہا ہے یہاں بلکل ہی اون ہی نہیں ہو اور آپ سیریز میں چیک کیا کریں تو ابھی یہ میں نے اس کو شورٹ کر رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے سپلائی بھی دی رہی ہے ابھی ایچولی آگے سے جو ہے نا بلکل ہمارا ہون ہے ابھی ایک منٹ میں اس کو ذرا یہاں پر رکھ لیتا ہوں جو ہاں فرنڈ دیکھیں آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی میں کچھ بھی یہاں پر فنکشن کر کے دکھاتا ہوں سٹارٹ سٹارٹ سے آپ کو پتہ ہے ایک منٹ یہاں تھرٹی سیکنڈ میں کیا سے وہ لے لیتا ہے تو چک کر لیتے ہیں یہاں ہمارا سٹارٹ بٹن پھر پریس کرتا ہوں اس کو اور آپ کو دیکھئے گا ٹھیک ہے اور جی ہاں تھرٹی سیکنڈ سے سٹارٹ ہو گیا کلوز یہ کلوز ہو گیا اس میں آپ ٹائم جو بھی اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں کلوز ہو گیا ٹائم آپ سٹ کر سکتے ہیں اس میں دس منٹ ایک منٹ اور دس سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے ایک منٹ لگانا ہے تو میں ایک منٹ لگا لیتا ہوں سٹارٹ ہو گیا تو فرنڈ یہ ہمارا مکمل جہاں کام کرنے لگ چکا ہے تو اس طرح سے آپ ایزیل اس کو ریپیر کر سکتے ہیں اگر آپ کو پی سی بی کا نولیج ہوگا بہت ہی آسان ہے یہاں پر بھی دیکھیں چند چیزیں لگی ہوئی ہیں ان پر بھی میں نے سب پی سی بی میں کور کیا ہوا ہے یہ کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ انڈکٹر ہوتا ہے یہاں پر جو ہے یہ جو ہے یہ اس کا کام اگر یہ نہ بھی لگے ہوئے ہو تو یہ ہمارا جل جاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نوائز آتی ہے اور اس میں اس کے علاوہ مطلب جو 220 ورڈ میں اگر سپارکنگ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ چیز جلنے کا خطرہ ہوتا ہے ان کو سیو کرتے ہیں یہاں پر کئی نہ کئی ریکٹی فائر بھی لگا ہوتا ہے تو جو کہ فیوز کو شورٹ کر دیتا ہے اوور 220 سوری 220 سے اگر اوپر کافی زیادہ اوپر یعنی کہ 300 کے راؤنڈ 270 کے راؤنڈ بولڈی جا جائیں ان کو کنٹرل کر جاتا ہے یہ اس کا ڈکٹر لگا ہوتا ہے یہ بھی کرنک نوائز وغیرہ جو کلوز کرتا ہے تو اس طرح سے بہت ساری PCV میں چیزیں جو لگی ہوتی ہیں وہ میں نے سب کلیر کروا رکھی ہیں تو یہ ہمارا ختم ہوگیا ٹائم تو آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ